ویلکم سٹوڈنٹس اینڈ آل دی ویوورز آئی ایم محمد رفات خان اینڈ یو آر واشنگ مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج کا ہمارا کیپیسٹرز کا تھرڈ لیکچر ہے اور اس سے پہلے اوبیسی باتیں میں کیپیسٹرز کے اوپر دو لیکچرز آلیڈی اپلوڈ کر چکا ہوں فرس لیکچر جو تھا میرا وہ بیسکس تھا کہ کیپیسٹر کیا ہوتا ہے کیپیسٹرز کیا ہوتی ہے اور پیرل پلیٹ کیپیسٹرز کا صرف انٹروڈکشن تھا فرس لیکچر کے اندر اس کے بعد میں نے لیکچر نمبر ٹو کے اندر پرٹیکلیرلی پیرل پلیٹ کیپیسٹرز کو ڈسکس کیا اس کی کیپیسٹرز کا فارملہ ڈرائیف کیا ڈیریویشن کری پھر اس کی کنڈیشنز پڑھی ڈائیلیکٹرک کو ڈسکس کیا وہ ہمارا سیکنڈ لیکچر تھا اور آج ہمارا کیپیسٹرز کا تھرڈ لیکچر ہے جس میں ہم لوگ کیپیسٹرز کی کنڈیشن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یا یوں کہو کہ کنڈیشنز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کنڈیشنز دو ہوتی ہیں تو اسی سے ریلیٹیڈ آج کی ویڈیو ہے آج کا ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے کام ہی کرتے ہیں اچھا میں وہی بتاؤں گا کہ کنڈیشنز ایک بات کا ٹاپک ہے اس سے پہلے آپ کو کیپیسٹرز کی بیسکس پتا ہونی شاہی ہیں کیپیسٹرز کا سیمبل کیا ہوتا ہے کیپیسٹرز کے یونٹس کیا ہوتے ہیں اس کو ہم سرکیٹ ڈائیگرام میں اس کا سیمبل کیا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی بیسکس پہلے پڑھ لو اس کے بعد کنڈیشن پڑھئے گا بیکاوز دس is the third lecture of capacitor not the first lecture not the basic lecture of capacitor ٹھیک ہے تو پہلے بیسکس پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ کنڈیشنز کی طرف آئیے گا کیونکہ بہت ساری باتیں بہت سارے فارمولے ایسے بھی ہوں گے جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہوں گے اس کی ڈیریویشن میں آج نہیں کرواؤں گا ہاں پس اس کا ریفرنس دے دوں گا کہ یہ دیکھیں یہ فارمولہ ہم پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کنڈیشن ہمارے پاس آ رہی ہے تو جناب ایک کام ہی کرتے ہیں میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں ٹوپک کا کہ کنڈیشنز سے ریلیٹیڈ یعنی کہ کنڈیشنز کا مقصد کیا ہے کنڈیشنز کی ہمیں ضرورت پڑھتی کیوں ہے ایک کام ہی کرتے ہیں ہم یہاں پر کچھ کپیسیٹرز کو ایمیجن کرتے ہیں کچھ کپیسیٹرز کی ویلیوز کو ایمیجن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس let's suppose تین کپیسیٹرز موجود ہیں میں تینوں کی ویلیوز آپ کے سامنے لکھتا ہوں آپ سے شیئر کرتا ہوں let's suppose میں پاس بھئی ایک کپیسیٹر ہے اس کی کپیسیٹرز کی ویلیو ہے ٹو مائکرو فیرد ٹھیک ہے ایک اور کپیسیٹر ہے سی ٹو اس کی کپیسیٹرز ہے اور اس کی ویلیو ہے فور مائکرو فیرد ٹھیک ہے ایک اور لکھ لیتے ہیں لاسٹ سی ٹری اس کی کپیسیٹرز ہے اس کی کپیسیٹرز کی ضرورت پڑ رہی ہے یا یوں کہو کہ آپ کو کپیسیٹرز کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کپیسیٹرز دھونڈے نکلتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کمپارٹمنٹز بنے ہوتے ہیں ہر ڈیوائز کا کمپارٹمنٹ بنے ہوتے ہیں ریزیسٹرز یہاں رکھا ہوا ہے تو کپیسیٹرز یہاں رکھا ہوا ہے تو سیل یہاں رکھا ہوتے ہیں تو آپ کپیسیٹرز والے کمپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو چاہیے ایک کپیسیٹر آپ نے چیک کیا کہ ادھر ویلیوز لکھی بھی ہیں ادھر تین کپیسیٹرز موجود ہیں ایک موجود ہے 2 مائکرو فیریٹ والا کپیسیٹر ایک موجود ہے 4 اور ایک موجود ہے 6 مائکرو فیریٹ کپیسیٹر اور آپ کو پتا چلا کہ یار مجھے تو ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں چاہیے بلکہ مجھے تو اس سے یعنی کہ جو 6 والا ہے اس سے بھی بڑی ویلیو کا کپیسیٹر چاہیے تھا اب کیا کریں آپ تو مسئلے میں پھس گئے ٹھیک ہے تو جب اس مسئلے میں پھس ہوگے نا تو اس بات کا جواب آئے گا کیوں نہ ہم ان ہی کپیسیٹر کو یوز کر کے کمبائن کر کے جو آپ کی ڈیزائیڈ جو آپ کی ڈیزائیڈ جو آپ کو چاہیے کپیسیٹر کیوں نہ وہ بنا لیں تو آپ پتے کیا کریں گا اگر آپ کا دماغ کام کیا اگر آپ نے فیزس پڑی ہوئی ہے اگر آپ نے کمبینیشنز پڑی ہوئی ہے تو آپ کا فوراں دماغ کام کرے گا اور آپ بولیں گے نہیں نہیں اگر اویلیبل نہیں ہے میرے ڈیزائیڈ رینج تو کیوں نہ میں ان ہی کپیسیٹر کو یوز کر کے اور اپنی ڈیزائیڈ رینج بنا لوں مطبع اگر آپ کو سکس سے بھی زیادہ چاہیے تو آپ ان کپیسیٹر کو کمبائن کر سکتے ہیں اور آپ کو سکس سے زیادہ ویلیو کا کپیسیٹر مل جائے گا بن جائے گا اور یہی دوسرا سوال کہ آپ کو اس سرکٹ میں لیٹ سپوز ٹو آپ کو تو لگ رہا ہے کہ فور سکس کو تو چھوڑو جو ٹو والا ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے مجھے ٹو سے کم ویلیو کا کپیسیٹر چاہیے تھا کیا پتہ آپ کو ون مائکرو فیرٹ چاہیے کیا پتہ آپ کو زیرو پوائنٹ فائیو چاہیے ہو کیا پتہ آپ کو زیرو پوائنٹ ٹو چاہیے ہو ٹھیک ہے تو آپ نے بولا اگر آپ کو کمبینیشن سمجھ آئے بھی ہوں گی پڑی بھی ہوں گی تو آپ اگر بولیں گے گھبرانے والی بات نہیں ہے آپ انہی کپیسیٹرز کو کمبائن کر سکتے ہیں اور کمبائن کرنے کے بعد جو آپ کی ڈیزائرڈ رینج ہے آپ وہ کپیسیٹنز بنا سکتے ہیں تو جناب ہمیں کمبینیشنز کی ضرورت پڑتی ہے سمٹائمز کپیسیٹنز کو بڑھانے کے لیے اور ہمیں کمبینیشنز کی ضرورت پڑتی ہے سمٹائمز کپیسیٹنز کم کرنے کے لیے decrease کرنے کے لیے تو کمبینیشن کا صرف ایک ہی مقصد ہے کپیسیٹرز کو کمبائن کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے یا تو کپیسیٹنز کو بڑھا دینا یا کپیسیٹنز کو کم کر دینا کس کی کپیسیٹنز سرکٹ کی کپیسیٹنز سرکٹ جس میں بیٹری لگی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ نے کپیسیٹرز کو جوائن کرنا ہوتا ہے اور کپیسیٹرز کے جاتا ہے سمجھ رہے تو if you want to increase or decrease the capacitance of the circuit you will need the combination of capacitors آپ کو combination of capacitors کی ضرورت پڑے گی اور یاد رکھیے گا ہمارے پاس capacitors کی combinations صرف دو ہوتی ہیں capacitors can either be connected in series or in parallel یعنی کہ combination ہمارے پاس دو قسم کی ہوتی ہیں یا تو series combination یا پھر parallel combination تو میں کام ہی کرتا ہوں اسی sentence سے start کرتا ہوں جو میں آپ کو بول کر دکھایا اور وہ کیا بول کر دکھایا میں آپ کو کہ capacitors capacitors can either be connected in series or in parallel ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دو combinations آ گئی ایک ہوتی ہے series combination of capacitors اور ایک ہوتی ہے parallel combination of capacitors ایک کر کے discuss کرتے ہیں کہ آپ series combination کونسی ہوتی ہے اور parallel combination کونسی ہوتی ہے ایک ایک یعنی کہ individual کی طرف جانے سے پہلے ایک میں آپ کو general فرق بتا دیتا ہوں یہ بڑا important symbol بتا دوں دیکھو circuit میں capacitor کو ہم ایسی دو parallel line سے denote کرتے ہیں represent کرتے ہیں یہ آگیا capacitor کا circuit symbol اس کے ساتھ دکھا ہوتا ہے c this is capacitor the circuit symbol of capacitor اور ہمارے پاس ایک ہوتی ہے cell یا ہوتا ہے battery battery کو ہم represent کرتے ہیں again دو parallel line سے لیکن ایک بڑی بناتے ہیں اور ایک چھوٹی بناتے ہیں کیوں کیونکہ battery کے پاس دو terminals ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے positively charged اور ایک ہوتا ہے negatively charged اور cell provide کرتا ہے battery provide کرتا ہے potential difference تو تقریبا same ہے circuit symbol بس فرق کتنا ہے کہ capacitor کی دونوں lines بلکل same بنیں گی اور battery کی یا cell کی ایک لائن بڑی اور ایک لائن چھوٹی جو بڑی والی ہوتی اس کو ہم positive یعنی کہ higher potential اور جو چھوٹی لائن ہوتی ہے اس کو ہم lower یعنی کہ negative potential یعنی کہ negative terminal کہتے ہیں circuit symbol of capacitor and circuit symbol of cell یا پھر battery یہاں تک بات کے لیے چلیں اب ہم combinations کی بات کرتے ہیں چلو بھئی میں یہاں پر آپ کے سامنے دو diagram بناتا ہوں ایک diagram میرے پاس موجود ہے یہاں first capacitor اس کو میں نے connect کیا دوسرے connect کیا تیسرے capacitor these all three are capacitors کیونکہ سب کی lines وہ same بنی نہیں اور اس پوری combination کو مجھے نہیں باتا میں آپ کو بتاؤں گا اس پوری combination کو میں connect کر دیتا ہوں ایک battery کے ساتھ یہ آگے ہمار پاس پہلی diagram پہلا circuit اچھا ایک اور بنا دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی circuit میں آپ کے سامنے بنا اور مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت سارے intelligent instruments ہوں جن کو پتا چل گیا ہوگا یہ کون سی circuit ہے سر یہ کوئی پوشش ہی بات ہے ہم تو بہت سارے ہوتے ہیں جن کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو youtube جو ویڈیو میں بنا رہوں یہ سب کے لیے ٹھیک ہے تو آپ اپنے حساب سے اس ویڈیو میں سے points آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے next ایک capacitor یہ رہا ایک capacitor یہ رہ اور ایک capacitor یہ رہ یہ تینوں آگئے اب آپ بولیں گے سر یہ تو آپ نے الگ الگ بنا دی ان کو تو آپ نے جوائن نہیں کیا اور جب کہ ہم کومی نیشن کی بات کر رہے تو جناب جوائن کر دیتے یہ لو یہ ہم نے تینوں کو جوائن کر دیا اب تو نہیں آپ کو گلہ مجھ سے کہ سر آپ نے جوائن نہیں کیا اور آپ بولیں سر بیٹری کھائیں سیل کھائیں تو وہ بھی بنا دیتے یہ نکال ہم نے ایک وائر اور اس وائر کو ہم نے کنیک کر دیا ایک بیٹری کے ساتھ آپ کو اگلہ نہیں یا سر سر مطلب مجھ سے یا سر سر ایک سر کی رہا اور ایک سر کی رہ اس میں بھی تین کپیسیٹرز کنیکٹڈ بیٹری اس نے بھی تین کپیسیٹرز کنیکٹڈ بیٹری فرقے بہت پیچاننے کا فرق ہے کون سا سیریز ہے کون سا پیرلل اب سنو میری بات کپیسیٹرز کا اس طرح سے جوائن ہونا اس طرح سے کمبائن ہونا کہ وہ ایک مطلب کمبائن ہونے کے بات بیٹری بند ہو گیا یہ بند ہو گیا یہ بند ہو گیا یہ بند ہو گیا loop کا مطلب ایک close shape چلو اب چیک کرتے کپیسیٹرز کا ایسے کمبائن ہونا اور کمبائن ہونے کے بات بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے بات ایک ہی سنگل یعنی کہ ایک ہی سنگل لوب بنا دینا ایسی کمبینیشن کو ہم کہتے ہیں سیریز کمبینیشن اور ایسی کمبینیشن سرکٹ کی جس میں آپ کو بیٹری سے کنیکٹ کرنے کے بعد ایک سے زیادہ loops نظر آئیں یعنی کہ یا تو کم سے کم دو loops یا دو سے زیادہ loops نظر آئیں تو یاد رکھئے گا کمبینیشن کو کہتے ہیں پیرلل کمبینیشن اگر آپ کو پوری سرکٹ میں صرف ایک ہی loop نظر آرہ ہے تو سیریز کمبینیشن ہے اور اگر آپ سرکٹ میں ایک سے زیادہ loops نظر آرہ ہیں کم سے کم دو یا دو سے جتنے بھی زیادہ ہوں تو ایسی کمبینیشن کو ہم کہیں یہ parallel چلو پہچانت ہے اس والی سرکٹ میں چیک کرو آپ کو loop کتنے نظر آرہ ہے تو آپ بولیں گے سر ہمیں یہ loop نظر آرہ رہا ہے وہ ایک ہی نظر آرہ رہا ہے یہ single loop ہے اب بولیں گے سر یہ بیچ میں capacitor بنا ہو ہے یہ تو loop گیا یہ loop نہیں close نہیں ہے capacitor کے بارے میں آپ کو ایک بات پتا ہوگی capacitor کا distance ہوتا ہے بہت چھوٹا distance ہوتا ہے اس کو imagine کر لو کی پلیٹ ملی ہوئی ہیں تو مجھے اس ڈیاغرام میں یہ دیکھو یہ ایک ہی loop نظر آرہ ہے تو میں کہ یہ جو ڈیاغرام بنی کی جو سرکیٹ بنا ہوئے یہ سیریز سرکیٹ ہے اور ادھر چیک کرو آپ کو کتنے loop نظر آرہ دیکھو ایک loop مجھے دیکھتے دیکھ کر لیے گا ٹھیک ہے تو آپ کس طریق لکھیں گے اچھا کی پیسیٹر کیا c1 c2 اور c3 یہاں پر کیا ہے کی پیسیٹ c1 c2 اور c3 یہ پروائیٹ کر رہا ہے پوٹینشل ڈیفرنس یہ بھی پروائیٹ کر رہا ہے پوٹینشل ڈیفرنس تو آپ یہاں پر کس طریق سے mention کر سکتا آپ لکھ سکتے ہو کہ in series circuit اس کو note down کر لیے گا میں بعد میں نہیں لکھ ہوں گا in series circuit capacitors are combined one after another یعنی کہ ایک کے بعد دوسرا connect ہو جائے one after another ایک کے بعد اس کے ساتھ دوسرا connect ہو دوسرے کے بعد تیسرا connect دوسرا connect ہے دوسرا دوسرے سے ہی تیسرا connect ہے تو اس کو کیا بولیں گے one after another one after another so in series circuit capacitors are combined one after another in a single loop in a single loop یہ آگئی series combination کی basic definition پہچاننے والی definition تو اگر آپ کو capacitors combine کرنے کے بعد battery سے connect کرنے کے بعد اگر آپ کو ایک loop نظر آرہا ہو تو آپ ایسے loop کو آپ ایسے combination کو کیا بولیں گے series combination so such یعنی یعنی یہ parallel parallel in parallel combination capacitors capacitors are connected یعنی لگا دیں میں حالا کہ resistors combination پڑھا چکا اپلوڈ کی ویڈیو combination of resistors یہ same condition آپ وہاں پر apply کر دو ہم resistors کی combination کرتے ہیں series combination and parallel combination so actual loop concept ہے مہین پر لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے for the sake of understanding میں آپ یہ چیز پر بھی apply کر بطا رہو تاکہ at least آپ دیکھ پیچان جاؤ سمجھ رو تو آپ ہی کہیں گے اگر آپ single loop نظر آرہ combination میں battery کے ساتھ connect ہونے بعد تو آپ بولیں گے series combination اور اگر آپ کو ایک سے زیادہ loops نظر آرہ connect ہونے کے بعد تو آپ بولیں گے parallel combination same for capacitors and same for resistors combination of resistors یہاں تک بات clear اس کو note کر لو پھر آگے چلتے ہیں یہ رہی ہے ہماری first combination میں نہیں لگ دی کیونکہ میں نے لکھا can ایدھر بھی connected in series تو series پہلے آیا تو میں series سے start کرتے ہیں اس کے بعد parallel combination کی طرف چلتے ہیں series combination of capacitors یہ diagram بنے گی ابھی بتایا میں آپ loops کی condition تو اگر مجھے single loop نظر آرہ capacitor connect ہونے بعد battery سے connect کر دیا اور آپ سارے capacitors اور battery ملا کر ایک loop بنتے میں نظر آ رہے تو اس کا مطلب series combination one after another end to end یہ end اور end 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 والا بولا میں نے تو یہ دیکھو ایک capacitor کے ساتھ دوسرا connect کر دیا دوسرے کے ساتھ تیسرا connect کر دیا تیسرے کے ساتھ چوتہ ہو جاتا چوتے کے ساتھ پانچ پانچ ہو جاتا تو ہم بولتے end to end combination یا اس کو کہتے one after another تو سچ a combination is called series combination سب سے پہلے لیبل لنگ کرتے ڈائیگرام کو سب سے پہلے ہمیں پتا ہے بیٹری ہے بیٹری پوٹینشل ڈیفرنس پروائید کرے Animations کے سمجھ تھی بات تو دیکھو میں یہ بات بہت ڈیٹیل میں جا کے نہیں بتاؤں گا لیکن ایسی بتا دیتا ہوں کہ بیٹری کا پوزیٹیو ٹرمینل پوزیٹر کی پلیٹ سے نیگٹیو چارج کو نکالتا ہے اور دوسری پلیٹ پر سٹور کروا دیتا یہ طریقہ ہوتا ہے کپیسیٹر پر چارج سٹور کرنے کا ڈیٹیل میں پڑھا چکا ہوں وہ پہلی ویڈیو دیکھ لینا لیکچر نمبر ون چیک کروگے اس میں ڈیٹیل ہے کس طریقے سے چیز بتا چکا ہوں خیر آگے چلتا ہے اب اپنی طرف سے میں نے کیا کہ یہ پوزیٹیل ٹرمیرل نے اس پلیٹ پر سے دو نیگٹیف چارجز نکالے دو الیکٹرانز نکالے اور ان دونوں الیکٹرانز کو یہاں پر لائکے سیف کر دیا سٹور کر دیا یہ دو میں بنا رہا ہوں ایک اور یہ دو دو نیگٹیف چارجز جب یہاں سے دو الیکٹرانز نکل تو پوزیٹیو بن گیا اور یہاں پر آکے سٹور ہوئے تو یہاں پر ایکس اف الیکٹرانز تو یہاں پر دو الیکٹرانز آگئے اب دیکھیں باقی بیچ پلیٹ میں کیا ہوگا اچھا اس والے پلیٹ ہم کہیں گے سی وان اس والے پلیٹ کی کپیس سی ٹو اس کی ہمار پاس موجود ہیں خیر اب چیک کرتے ہیں یہ جو پوزیٹیو پلیٹ بن گئی یہ پوزیٹیو پلیٹ اپنے سامنے والی پلیٹ کے نیگٹیو چارجز کو اٹریک کرے گی اور جتنے ہیں اتنے ہی اٹریک کرے گی اور جتنے ہیں اتنے ہی ریپیل کر دے گی اس کا مطلب میں سامنے والی پلیٹ پر اتنا ہی چارج ہوجائے جتنا اس والی چارج پر پوزیٹیو چارج ہے تو اگر اس پر two چارج سٹور ہوا تو اس پر two نیگٹیو چارج ہوجائے گا نیگٹیو سو جائے گا اچھا پھر کیا ہوا کہ اس کو اٹریک کیا پوزیٹیو کو ریپیل کیا ہوگا تو اس پلیٹ کے اوپر وہی دو چارج یہاں پر آ جائیں گے پھر یہ سامنے والی کو سمجھ لو کہ یہ نیگٹیو بھی سٹور ہوا تو میں کہوں گا کہ یہاں پر جو چارج سٹور ہوا اس کو کہ دیں گے کیوں اس پر جو چارج سٹور ہوا اس کو بھی کیوں اور جو اس پر سٹور ہوا اس کو بھی ہم کیوں کہ دیتے سمجھ بات اب بات کرتے ہم پوٹینشل ڈیفرنس کی ایک بات جتنا بیٹری کا پوٹینشل ہوتا ہے اتنا ہی پوٹینشل ہوگا keep this in mind اگر کپیسٹر کی دونوں پلیٹس دونوں پلیٹس ڈیریک لی بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہو تو جتنا بیٹری کے والٹیج اتنا ہی کپیسٹر کے والٹیج ہو جاتے ہیں چیک کرتے یہاں پر پاس پوٹینشل جتنا نہیں ہو سکتا c2 کو چیک کریں c2 کی نہ تو left نہ تو right یہ دونوں ہی پلیٹس ڈیریک بیٹری کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے اس کے بیچ میں سی ون اور سی دونوں آگئے اس کا مطلب اس کا پوٹینشل اس کے برابر نہیں ہو سکتا اس کو چیک کرتے سرکٹ کیا کرتا ہے اس پوٹینشل کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے تو اگر پوٹینشل ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو میں کہوں گا c1 کے ایک پوٹینشل ہوگا v1 ہوگا c2 پوٹینشل ہوگا v2 ہوگا c3 پوٹینشل ہوگا v3 ہوگا یہاں سے ہم دیفنیشن لکھنا سٹارٹ کریں اور دیفنیشن کیا بنے گی ایسی کومبینیشن جس میں ہر کیپیسیٹر پر سیم چارج سٹور ہوتا ہو اور ہر کیپیسیٹر کے ایک پوٹینشل ڈیفرنس ڈیفرنٹ ہوتا ہو یعنی کہ ڈیوائیڈ ہوگیا potential v1 v2 v3 تو ایسی کومبینیشن کو ہم کیا آپ بولیں گے سر کیا لکھنا ہے ہم لکھیں گے سچ a کومبینیشن in which ایک دبا چیک کرلوں کہ بورڈ کٹ تو نہیں رہا نہیں کٹ رہا ٹھیک پرفیکٹ سچ کومبینیشن in which in which charge is stored on each capacitor is same charge سب پر same store ہو whereas jab کے whereas potential difference pd کر کھ رہا ہوں short form میں potential difference across all capacitors across all capacitors is different is different such combination is called series combination اب آگے لکھ لیے گا such a combination is called series combination تو highlighted word کیا ہے ادھے کو charge store blue سے highlight کیا underline کیا charge store same ہو blacks underline کر رہا ہوں potential difference different ہو ہوں سب اور سب کا potential difference different ہوتا ہو الگ الگ ہوتا ہو ایسی combination کو ہم کہتے ہیں series combination سمجھ رہے بات اچھا اب ہمیں کرنا کیا ہے ہم جب بھی capacitors کو connect کرتے نا ایک combination میں لے کر آتے بھلے series ہو بھلے parallel ہو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ total capacitance کا formula چاہیے ہوتا ہے what is the net capacitance مضب آپ نے combine کر دیا اب یہ تو بتاؤ total capacitance کتنی ہوگی اس کو کہتے equivalent capacitance کتنی ہوگی اس کا کوئی formula ہو جس سے ہم calculate کر سکیں تو ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں series اور parallel combination ایک سے زیادہ capacitors کو combine کر دو series میں تو ہمارے پاس کیا formula ہوتا ہے total کو fine کرنے کا net capacitance کو fine کرنے کا چلتے آگے اچھا میں یہ note کروں کہ یہ چیک کرنے جا رہا ہوں کہ یہ different کون ہے کون یہ پر divide ہو آئے تو آپ پتہ divide ہو جو چیز divide ہو جائے جو چیز different ہو آپ derivation اس total سے start کریں تو اگر let's suppose اس circuit کا total potential difference find کرنا ہو مطلب یہا سے لے کر یہا تک یہا سے لے کر total potential پتہ چل جائے گا اور یہ total اتنا ہی ہوگا جتنا battery کا یہ battery کے برابر نہیں ہوگا صرف یہ battery کے برابر نہیں ہوگا کیونکہ potential divide ہو گیا distribute ہو گیا تو جب آپ ان تین وں کو پلس کریں گے تو آپ کو total ملے گا سو یہا پر میں لکھنے جا رہا سب سے پہلا step total potential difference across the combination combination کے across total potential difference کتنا ہونا چاہیے is given by is given by total کیلئے ہم کیا کریں سب کو پلس کر لیتے پلس کیسے کریں گے v is equal to v 1 plus v 2 plus v 3 ہمیں total capacitance کا formula چاہیے ہمیں c چاہیے کہ جب آپ نے combine کر دیا تو اس پورے combination کی total کتنی ہے ہمیں c کا formula چاہیے c کے formula ہمیں v نہیں چاہیے v تو ہمیں calculate کر لیں گے ہمیں c چاہیے تو c کو find کرنے کے لیے اب مجھے اس equation میں charge store is equal to c times potential difference اب اگر مجھے یہاں پر v 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 کروں گا تو فارملا کیا بنے گا q over c1 اگر میں v2 کی بات کروں تو فارملا کیا بنے گا q over c2 اور اگر میں v3 کی بات کروں تو فارملا کیا بنے گا q over c3 یہ بن جائیں گے نا تو بھائی جہاں پر آپ کو v نظر آ رہا ہے یہ پٹ کر دو جہاں پر آپ کو v1 نظر آ رہا ہے یہ پٹ کر دو اچھا q کے ساتھ one نہیں لگا رہے کیونکہ q سپر سیم ہے c کے ساتھ اور v کے ساتھ one موجود ہے کیونکہ یہ different ہے تو جہاں آپ کو v2 نظر آ رہا ہے q upon c2 put کر دو جہاں آپ کو v3 نظر آ رہا ہے وہاں پر q upon c3 put کر دیں put کر رہے ہیں سائیڈ میں لکھا وائے نوڈ کرتے جائیے گا جناب v کی جگہ سب سے پہلے کیا put کریں گے q over c equals v1 کی جگہ کیا put کریں گے q over c1 plus v2 کی جگہ پہ q over c2 v3 کی جگہ پہ plus q over c3 put کر دیں values وہ سائیڈ میں لکھی ہوئے ہیں نوڈ کر لینا سائیڈ میں سے تاکہ یاد رہے کہ values کہاں سے آ گئی نوڈ کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے نیچے چلتا ہے یعنی کہ next step پہ چلتا ہے common نکال دیتے ہیں سب میں common آ جائے گا q ہاں بھی common نکال دیتے ہیں bracket میں کیا بچنا چاہیے 1 upon c1 plus 1 upon c2 1 q کیونکہ q تو باہر آ گیا تو یہاں پر کیا بچے گا صرف 1 over c1 plus یہاں کیا بچے گا q باہر آ گیا تو 1 over c2 یہاں پر بھی موجود ہے q سے q cancel تو یہاں پر q cancel ہو گیا تو left پر کیا بچا ہوا ہے 1 over c is equal to یہاں پر کیا بچا ہوا ہے 1 over c1 plus 1 over c2 plus 1 over c3 یہ بن گئی expression یہ بن گئی expression کس جس کی expression net capacitance کو find کرنے کی equivalent capacitance کو find کرنے کی اور اس c کے ساتھ چھوٹا سا لگ دیے گا eq c eq eq for equivalent capacitance یہ first والے کی ہے یہ second والے کی ہے یہ third والے کی ہے جب بھی آپ ان کو ریسی پروکلز میں add کرو گے تو آپ کو net capacitance مل جائے گی equivalent capacitance مل جائے گی اگر آپ نے یہ note کر لیا ہو تو میں رب کر دیتا ہوں میں نے آپ کو time دیا تا note کرنے کا ٹھیک اس کو note کر لو پیچھے کر کے دوبارہ تاکہ آپ کو یہ والا step یاد رہے کہ یہ کہاں سے آیا اس کو رب کر دیتا ہے اچھا تناب ایک چیز اور میں آپ کو بتا تا سکھوں وہ کیا کہ پہلے لگ دیتا ہوں ایک چیز کہ یہاں پر c eq کا مطلب کیا ہونا چاہیے c eq is called equivalent capacitance equivalent capacitance اس c eq کو ہم کیا بولتے ہیں equivalent یعنی کہ یہ اکیلی capacitance ہوتی ہے جو کہ اتنی ہی ہوتی ہے جتنے اس پوری combination کی ہے مطلب یہ تینوں کو ملاؤ گے نا آپ تو یہ تینوں مل کر ایک ہی capacitor کی طور پر behave کریں گے act کریں گے اور وہ ایک ہی جو ہوگا اسی کم کیا بولیں گے equivalent مطلب اگر میں اسی capacitor کی diagram کے نیچے آپ کو بنانا چاہوں اس کے بعد combine کرنے کے بعد آپ کو کچھ u diagram نظر آئے گی یہ یہ diagram نظر آئے گی اور اس c کے ساتھ آپ کیا لکھیں گے c eq اور یہ c eq single capacitor ہے اور یہ single ان تینوں کے بھیاپ پر behave کر رہا ہے مطلب یہ تینوں combine کر دو تو آپ کو یہ پورا combination ایک ہی capacitor کی طور پر مل جائے گا اور وہ کیا ہو جائے گا c equivalent یعنی کہ equivalent capacitance تو یہاں پر equivalent capacitance کے آپ definition بھی لکھ سکتے ہیں کہ equivalent capacitor capacitance is a single capacitor whose value is same as that of the combination of the capacitors یعنی کہ capacitors کی پوری combination کی جو value آتی ہے وہ اسی single capacitor کے برابر ہوگی جس کو ہم کیا بولیں گے equivalent capacitance سمجھے بات تو یہ ہو گئی ہمارے پاس series combination کی کہانی اور ایک چیز اور نوڈ کریے گا وہ کیا points جب بھی آپ capacitors کو series combination میں لگائیں گے نا connect کریں گے تو یاد رکھئے گا combination کی capacitance ہمیشہ کم ہو جاتی ہے decrease ہو جاتی ہے آپ کو میں proof کر دکھا دیتا ہوں let's suppose جلی سے proof کر لیتے ہمیں کہا گیا کہ c1 کی value ہے 2 micro farad ٹھیک ہے اور یا اس کو ایک کام ہی کر دیتے ہیں 3 micro farad اور c2 کی value ہے اور وہ 6 micro farad ٹھیک ہے آپ بتائیں c equivalent کتنا ہوگا کون سی combination series combination تو آپ کیا کریں گ آپ lcm لیں گے اب ہی میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں پہلے ایک کام ہی کرتے ہی میں آپ form formula solve کرواتا ہوں ایک آسان سی trick بتا دوں اس قسم questions کو solve کرنے کی اس کے بعد میں دوبارہ solve کرواتا ہوں ٹھیک ہے تو series combination series combination decreases equal capacitor series combination میں ہمیشہ ہمیشہ کم ہوتی ہے ڈکریز ہوتی ہے یہ باز ہمیں رکھئے گا تو اگر آپ capacitor کو connect کرنا ہو کم value کے لیے مطلب آپ desired value کم چاہیے less چاہیے decrease ہوئی چاہیے تو آپ کیا اگر آپ کے پاس دو capacitor c1 and c2 c1 and c2 تو آپ کیا کریں direct formula میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ note کر لیے گا اس formula سے calculate کر سکتے ہیں direct formula کیا بنے کا equivalent c1 into c2 divided by c1 plus c2 c1 into c2 divided by c1 plus c2 c1 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 nیچے کیا c1 multiply c2 اور اسی expression کو inverse دو то c equivalent تو اگر آپ کے پاس directly 2 capacitors то یاد رکھئے کہ آپ use derek 4 c1 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 3 u c2 c1 c2 c2 c1 c2 c1 c2 c1 کریں گے بھائی سی ایکویلنٹ فائن کرنے کے لیے سی ون سی ٹو سی ون 3 سی ٹو سکس تو 3 انٹو سکس اوپر ملٹیپلائے کر رہے ہیں اور نیچے ایڈ ہو جائیں گے 3 پلس 6 is equal to 6 ریزہ 18 ڈیوائیڈ کر دو 3 پلس 6 9 9 1 زہ 9 9 2 زہ 18 تو فائنل آنسر کیا جائے گا 2 مائکرو فیریڈ یہ آپ کا فائنل آنسر ہے یہ دکھو یہ رہا سی ایکویلنٹ اس کا مطلب جب آپ ان دونوں کیپیسٹرز کو سیریز میں جوائن کروگے تو آپ کو جو ٹوٹل کیپیسٹرز ملے گی وہ ہمیشہ کم ملے گی جو سب سے چھوٹا والا ہے اس سے بھی آنسر ہمیشہ آپ کا کم آئے گا کام کی بات بولیے میں نے یہ سیریز کومبینیشن میں جتنے بھی کیپیسٹرز ہوں اس کا جب بھی ٹوٹل نکالوگے تو ان جتنے بھی کیپیسٹرز میں جو سب سے چھوٹی ویلیو ویالا کیپیسٹر ہے آنسر ہمیشہ اس سے بھی کم آتا ہے یاد رکھیے گا تو دیکھو ان دونوں میں چھوٹا کون تھا 3 اور ہمارا فائنل آنسر کیا آیا 2 یعنی کہ less than the least less than the least یہ کام کی باتیں یاد رکھیے گا تو direct solve کرنے کا طریقہ اگر آپ کو بس دو کیپیسٹرز ہو تو اس point کو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں example کے طور پر اس کو solve کر کے اس کو note کر لینا ٹھیک ہے چلو ایک اور point ہم یہاں پر لکھتے ہیں جو میں نے بھی آپ کو باتایا یا اس point سے پہلے چلو پہلے point لکھا دیتا ہوں ایکویویلنٹ کے پیسٹرنز کس کی series combination کی is always less than the least individual 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 capacitance ٹھیک ہے series combination میں یاد رکھیے گا اگر آپ کو doubt ہو رہا ہو کہ میرا solution صحیح ہے answer صحیح ہے یا غلط ہے یہ point check کر لینا بس اگر series combination میں آپ کا answer ان سارے capacitors میں سے جو سب سے چھوٹا والا ہے اس سے کم آیا اس سے بھی کم آیا تو آپ کا correct solution ہے آپ نے solution صحیح کیا ہے ورنہ اگر اتنا ہی آیا یا اس سے زیادہ آیا تو یاد رکھی کہ آپ کا solution غلط ہے تو series combination میں ہمیشہ equivalent کم آتی ہے جو سب سے چھوٹا والا ہوگا اس سے بھی کم آئے گی ٹھیک ہے ایک اور point for for n equal capacitors for n equal capacitors n equal capacitors کا مطلب بتے کیا ہو جائے گا آپ کے پاس n capacitors ہیں 5 ہو سکتے ہیں 7 ہو سکتے ہیں 100 ہو سکتے ہیں 50 ہو سکتے ہیں تو آپ بولیں گے اور equal ہو سب کی value same ہو تو آپ مطلب یہ ہو جائے گا c1 برابر ہے c2 کے برابر ہے c3 کے برابر ہے c4 کے برابر ہے and so on up to up to cn یعنی کہ سارے کے سارے برابر ہیں میں اس condition کی بات کر رہا ہوں تو اگر آپ کو n capacitors given ہو بھلے وہ 3 ہو بھلے وہ 4 ہو بھلے وہ 5 ہو بھلے وہ 50 ہو اور اگر سب برابر ہو تو ہمارے پاس equivalent capacitance کا formula بنتا ہے وہ بن جائے c over n c over n میں کام ہی کرتا ہوں اسی کو black marker سے لکھتا ہوں formula black سے لکھ دیتا ہوں تاکہ highlight رہے کیا لکھیں گے بھائی ہم لکھیں گے اگر equivalent capacitance find کرنی ہو تو ہم لکھیں c over n بھائی ہم نے کیا لکھا equal capacitance let's suppose آپ کہا جا رہے کہ 10 capacitors ہیں کتنے ہیں 10 capacitors ہیں اور سب کی values 2 micro 2 micro farad 2 micro farad 2 micro farad each of 2 micro farad ہم نے کیا بتائے آپ کو numbers بتائے 10 تو آپ n کی جگہ 10 put کر دیں اور سب کی سب values کتنی 2 2 micro farad تو اوپر صرف ایک دفع 2 put کر دو 2 divided by 10 answer 0.2 2 یہ آپ final answer time بز گیا time بز گیا سمجھ بات تو ایک تو یہ general formula ہمارے پاس ہے series combination کی total find کرنے کا اور اگر آپ کے پاس 2 capacitors ہو تو directly آپ formula use کر لیں اور اگر آپ کے پاس n capacitors ہو لیکن سب ki capacitors same ہو تو آپ directly use n for numbers جتنے بھی number ہو تو اس سے divide کر نا اور سب ki capacity same ہوگی تو وہ ایک دفعہ یہا پر value put کر دینا تو آپ کو equivalent capacitance مل جائے گی یہ note کریں پھر چینجنگ کر دیتے heading میں سب سے پہلے series کی جگہ پہ لکھ دیتے ہیں parallel combination of capacitors diagram اور اس کے بعد یہ definition میں نے لکھی بھی ہے یہ series کی in دو points پر potential difference V ہوگا کیونکہ یہاں کے بعد اور یہاں سے پہلے combination موجود ہے تو ادھر اور ادھر یہاں پر potential difference کتنا ہوگا potential difference یعنی V کے برابر ہوگا یعنی positive terminal اور negative terminal اب آپ note کریں سب سے پہلے اگر میں چیک کروں میں یہاں پر بنا دیتا ہوں اس point کا potential positive اتنا ہی جتنا battery کا اس point کا negative اتنا ہی جتنا battery کا اس کا مطلب اب آپ ان دو points کو consider کر total potential difference پر موجود ہے اچھا اب آپ note کرتے ہیں سب سے کنیکشن آگیا بیٹری کے ساتھ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر capacitor کی دونوں plates battery کے ساتھ direct connect ہو تو جتنا potential battery کا اتنا ہی potential capacitor تو اس کا potential اور اس کی دونوں plates بھی battery کے ساتھ directly connect ہیں تو اس کا potential بھی same اور اس کی plates اس capacitor ادھر کی plates بھی battery کے ساتھ directly connect ہیں تو اس کا potential بھی same اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس parallel combination میں potential difference different نہیں ہوتا اس میں potential difference سب کا same ہوتا ہے تو یہاں پر parallel combination میں آپ ہی بات conclude کر سکتے کہ parallel combination میں potential difference divide نہیں ہوتا divide کس میں ہوتا series combination میں سمجھ ہے ہی بات تو سب سے پہلی changing جو اس definition میں ہم کرنے جا رہے ہیں اس different کی جگہ پہ ہم کیا لگ دیں گے potential different نہیں ہے بلکہ potential کیا ہو جائے same ہو جائے گا ہر چیز same ہے مطلب ایک اور فرق آ جائے یہاں پر potential difference کا سیم ہو جانا اور اب ہم بات کرتے charge کی دیکھو اب سب کو potential same مل رہے نا اس کو بھی مل رہے اس کو بھی مل رہے اور اس کو بھی مل رہے اب ہر capacitor کے اوپر جو charge store ہوگا وہ اس کی قابلیت کی مطابق ہوگا وہ اس کی ability کی مطابق ہوگا اگر c1 زیادہ ہے تو اس پر charge زیادہ store ہوگا اگر c3 سب سے کم ہوگا تو اس پر charge store سب سے کم ہوگا c2 کی بات کر لیتے نہ زیادہ نہ کم تو نہ زیادہ charge نہ کم charge تو اس کا مطلب اب اگر سب اوپر same potential apply ہو رہے تو اس کا ہوگا وہ q3 ہوگا on c3 تو اس کا مطلب اس combination میں اس bar charge same نہیں اس bar charge کیا ہوگیا different ہوگیا is different بات سمجھائی یہ فرق ہے series combination میں اور parallel combination میں potential different تھا یہاں پر potential same ہے وہاں پر charge different تھا sorry charge same تھا اور یہاں پر charge different ہے یہاں آپ اس کے total سے start کرتے وہاں پر different تھا v تو آپ نے start کہا سے کیا تھا v1 plus v2 plus v3 یہاں different ہے q تو آپ کہاں سے start کریں q1 plus q2 plus q3 مطلب اس پوری combination پر total کتنا charge store ہو رہا ہے total charge یا net charge total charge stored on the combination is given by combination کون سی ہے parallel is given by given by کیا لکھیں total find کرنا ہے total find کرنے کیا لکھیں q is equal to q1 plus q2 plus q3 وہاں پر v1 plus v2 plus v3 تھا کیونکہ وہاں پر potential different تھا یہاں پر q1 plus q2 plus q3 ہے کیونکہ یہاں charge different ہے جو different equivalent یہ eq equivalent کا formula چاہیے جیسے وہاں پر آپ نے find کیا خیر بات آئی q کی ہمیں پتا ہے q کا formula کیا ہوتا c v basic lecture میں پڑھ چکے q1 کا formula کیا ہوگا c 1 v q2 کا formula کیا ہوگا c 2 v اور q3 کا formula کیا c 3 v v v same میں کیونکہ parallel combination c1 c2 c3 different ہے اور q1 q2 q3 different ہے سمجھ جائے یہ بات تو اب ایک 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 کر کے formula put سب سے پہلے q کی جگہ پہ میں کیا put کروں گا c times v q1 کی جگہ کیا put کروں گا c 1 v q2 کی جگہ کیا put کریں c 2 cancel کیا تھا اب یہاں پر common کیا سکتا v common آ سکتا ہے c1 plus c2 plus c3 بج گیا to v cancels left پر c بچ 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 com کیا بول رہے c is called equivalent capacitance c1 plus c2 plus c3 یہ بج گیا ہمارے پاس formula یہ بن گئی ہمارے پاس expression equation یا formula parallel combination تو اگر آپ parallel combination میں net capacitance یعنی equivalent capacitance find کرنی ہو تو جتنے بھی capacitors ہو سب کی values کو direct plus کر دو جتنی بھی ہو اس کی 1 ہے اس کی 2 microfarad ہے اس کی 3 microfarad ہے تو 3 plus 2 5 5 plus 1 6 تو answer آجائے 6 microfarad کوئی reciprocal کی ضرورت نہیں ہے تو parallel combination میں capacitance کو find کرنا equivalent capacitance کو find کرنا کوئی مشکل بات نہیں مشکل وہا پر بھی نہیں ہے وہا بھی practice ہے آپ کو خالی لیکن وہا پر students LCM میں پھنی جاتے ہیں پھر کچھ نہیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے بھائی جتنی بھی capacitor ساری values کو directly plus کر لو اتنا تو کر سکتو نا plus کرنا minus کرنا آسکتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر لکھنا چاہیئے ہمیں یہ بتانا چاہیئے کہ series combination میں sorry parallel combination series series رو پہ آرہ parallel combination میں net capacitance جو ہوگی وہ بڑھے گی یا کم ہوگی جیسے ہم نے لکھا تھا کہ net capacitance series combination میں کم ہو جاتی ہے تو یہاں پر جب ہم plus کر رہے تو plus کریں گے directly اگر تو net capacitance کو بڑھنا چاہیئے تو اس کا میں بتائی تھی کہ اگر آپ practical کر رہے ہیں circuit میں capacitor چاہیئے یا تو زیادہ value کا یا کم value کا تو اب آپ کو بات سمجھ جائے گی کہ اگر آپ کو زیادہ value چاہیئے capacitor کی تو آپ capacitors کو parallel میں join کر دیں اور اگر آپ کو کم value چاہیئے تو آپ capacitor کو series میں join کر دیں تو series combination capacitance کو کم کر دیتی ہے اور parallel combination capacitance کو بڑھا دیتی ہے تو میں آپ پر لکھ سکتا ہوں کہ equivalent capacitance یا net capacitance net capacitance of circuit increases increases سمجھ بات اور وہ والی بات کہ اگر آپ n capacitance کا find کر now for n equal capacitors n capacitors ہیں اور سب کی values same ہیں کیا بات بتائی تھی میں آپ وہاں پر بھی c1 برابر c2 کے برابر c3 کے برابر برابر 2 آرہا c4 کے برابر and so on برابر cn تک ایسا ہے اس والی condition کے اندر آپ directly formula use करیے c equivalent n multiply by c n multiply by c there are 50 capacitors 50 capacitors each of 5 micro farad 50 each of 5 micro farad 50 کے لئے 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus क्या लिखते जाओगे नहीं directly formula use कितने 50 50 तो n हो गया 50 और हर एक की value कितनी है 5 तो 25 यानि 250 capacitance आप किया जाएगे 250 micro farad समाज आई बात तो वहाँ पर आप ने क्या किया था c को n से divide किया था क्योंकि आप parallel combination की हाना तो इसको note कर ले पहले तो जनाब उमीद करते हैं कि आपको series combination और parallel combination दोनों combinations बहुत अच्छे से clear हो गए होगे capacitors के हाना मैं resistance की combination पढ़ा चुका हूँ series and parallel वो थोड़ी से health भी कम थी तो उस टाइम पे मैं resistors की combination पढ़ा दी और मैं समझता हूँ कि मैं जब अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो मेरी बहुत शुरूर के lectures में series combination of resistors तो resistors की combination में आपको पढ़ा चुका हूँ और आज मैं आपको capacitors की combination भी पढ़ा दी तो उमीद करता हूँ कि आपको ये दोनों combination capacitors की बहुत अच्छे से clear हो गई हूँगी अगर आपके के एक वीडियो लाजमी ऐसी बनाओ जिसमें जो है मैं कुछ आपको numerical करवाँ कुछ MCQs करवाँ especially combination of capacitors के जिसमें आपको calculate करना सिखा कि किस तरीके से हम अगर आपको values given हो तो किस सरीके से हम equivalent capacitance find करते हैं किस सरीके से और मजीज चीज़ find की जाती है जैसे अगर आप से कहा जाए कि सब पर बता कितना कितना charge store होगा Q1 कितना होगा Q2 कितना होगा Q3 कितना होगा उस पर आप से पूचे जाएगा potential across each तो यह कुछ वैल्यू कुछ प्रॉब्लम्स होती है कुछ निमेरिकल्स होती है जिसमें अक्सर इस्टूर्ट्स को प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम्स में अपना ख्यार रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्यार रखिएगा ख्यार रखने से मुराद है कि सब्स्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छे लगी इसको लाइक करें कॉमेंट करें और साथ-साथ शेयर भी कर दें ठीक अपना ख्यार रखिएगा नेक्स वीडियो में बिलते हैं थैंक्यू